بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بک کو اوپن کرنے جا رہے ہیں بک میں جو ہے آپ کا جو فرسٹ پیج ہے اس پہ آپ کے پاس پیرست موجود ہے پیرست میں جو آپ کا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے حرف، لفظ، کلمہ آج ہم لوگ اس ٹاپک کو کور کریں گے پلیز آپ اس کو ہائلائٹ کر لیجئے اب ہم آ جاتے ہیں چاپٹر کی طرف یہاں پہ جو ہے آپ کا چاپٹر ہے حرف، لفظ اور کلمہ اب جانتے ہیں کہ حرف کیا ہوتا ہے لفظ کیا ہوتا ہے اور کلمہ کیا ہوتا ہے اردو زبان چھوٹے چھوٹے حروφ سے مل کر بنی ہے جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں اردو زبان جو ہے آپ کو بتا ہے اردو زبان جو ہے وہ حرف سے حروف سے مل کر جو ہے وہ بنی ہے حروف علف با پا تا تا یا علف بے پی تے تے سے یہ جو ہیں ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں علف سے لے کر یہ تک تو کیا کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے الفاظ سے مل کر بنیے ایک سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے کیا کہتے ہیں ایک سے زیادہ حروف کا مجموعہ یعنی جب ایک سے زیادہ حروف آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم لفظ کہتے ہیں مثلا پے، علف، نون، یہ چار حروف ہیں پے، علف، نون یہ کتنے حروف ہیں چار حروف ہیں لیکن جب انہیں ملا کر لکھا جائے تو لفظ پانی بنتا ہے لفظ کی جمع الفاظ ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کتنے حروف ہیں چار حروف ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھ لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ لفظ بن جاتا ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ لفظ کی جمع الفاظ ہے یعنی ایک سے زیادہ لفظ جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کی جمع کیا ہے ان کو الفاظ کہا جاتا ہے اسی طرح لفظ کی اقسام لفظ کی اب آپ کو اقسام بتا رہے ہیں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ لفظ کیا ہے اب اس کی اقسام کتنی ہیں لفظ کی دو اقسام ہیں لفظ کی کتنی اقسام ہیں لفظ کی دو اقسام ہیں ایک ہے کلمہ اور دوسرا ہے محمل دیکھتے ہیں کلمہ کیا ہوتا ہے کلمہ جس لفظ کے کوئی معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں مثلا آج رانی مالا بات وغیرہ یعنی بامائنی الفاظ جو آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا کوئی میننگ پتہ چل جائے کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جارہی ہے تو جو بامائنی الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں دیکھیں آج جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جارہی ہے رانی آپ بول رہے ہیں تو رانی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جارہی ہے رانی اگر آپ پڑھتے ہیں تو رانی سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ بھی ایک بامائنی ہے تو بامائنی لفظ ہے تو اس کو بھی ہم کلمہ کہیں گے مالا بات مطلب جو بھی بامائنی لفظ آپ کے پاس ہوگا اس کو ہم کلمہ کہیں گے پھر آگے آ جاتے ہیں ہم محمل کی طرف محمل کیا ہوتا ہے جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو بلکہ وہ کلمے کے ساتھ مل کر معنی دے محمل کہلاتا ہے کہتے ہیں ایسا لفظ جس کا اکیلے کوئی معنی نہ ہو ایسا لفظ جس کا اکیلہ کوئی معنی نہ ہو اور جب وہ کلمے کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں ایک معنی دیتا ہے اس کو ہم محمل کہتے ہیں ایکزیمپل دیکھ لیں مثال دانہ دنکہ پانی وانی چائے وائے میں دنکہ وانی اور وائے محمل ہیں مطلب دانہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایک لفظ ہے ہمیں پتا چلتا ہے دانے سے کہ دانہ کیا ہوتا ہے دنکہ ہمیں نہیں پتا دنکہ کا کیا مطلب ہے تو دنکہ میں دنکہ جو ہے وہ محمل ہے پانی وانی پانی ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وانی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے تو وانی جو ہے یہ محمل ہے چائے وائے چائے ہمیں پتا ہے وائے ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے اسی طرح دن کا وانی اور وائے محمل ہے اب آ جاتے ہیں آگے کلمے کی اقسام کلمے کی کتنی اقسام ہے پہلے لفظ کی اقسام ہو گئی اب کلمے کی اقسام کی طرف آتے ہیں کلمے کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور ہر کلمے کی کتنی اقسام ہے تین اقسام ہیں اسم فیل اور ہر اسم کیا ہوتا ہے وہ کلمہ کسی شخص جو کلمہ کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں مثالیں علی میز لاہور وغیرہ سمپل اسم کیا ہے کسی بھی چیز کا نام کسی بھی چیز کا کسی بھی انسان کا کسی بھی جگہ کا نام جو بھی نام آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا اسم کہلائے گا پھر آ جاتے ہیں فیل کی طرف جس کلمے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فیل کہتے ہیں مثالیں آیا لکھا کھایا وغیرہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کسی کام کا ہونا مطلب جب کوئی بات ہو رہی ہو اور آپ کو یہ پتا چلے اس بات میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو رہا ہے تو وہ آپ کے پاس فیل ہے دیکھیں جس طرح مثالیں آیا آیا کام ہے ٹھیک ہے لکھا لکھنا ایک کام ہے کھایا کھایا ایک کام ہے تو یہ آپ کے پاس فیل ہو گئے اسی طرح سے حرف وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو اور نہ فیل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو حرف کہلاتا ہے مثالیں کہ کی سے پر کے نے تک کو وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حرف کیا ہوتا ہے جو اسم اور فیل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم حرف کہتے ہیں وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو اور نہ فیل ہو ٹھیک ہے نہ اسم ہوگا نہ وہ کسی چیز کا نام ہوگا نہ وہ فیل ہوگا نہ کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کر رہا ہوگا لیکن ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا تو وہ حرف ہوگا مثالیں آپ کو یہاں پہ بتا دی گئی ہیں اب ہم اس کے مطابق جو ہے وہ مشک کر لیتے ہیں مشک میں آپ کو دیا گیا ہے دیئے گئے جملوں میں سے اسم فیل اور حرف الگ الگ لکھیں اسم فیل اور حرف دیکھیں ہم لوگ ایکسپین کر چکے ہیں اب آپ کو انہیں اسم سے الگ الگ کرنا ہے احمد نے کہا اسم کیا ہے احمد کہا جو ہے وہ فیل ہے اور نہ جو ہے وہ حرف ہے اسم کیا ہے احمد اس لیے اسم ہے کیونکہ یہ نام ہے کہا اس لیے فیل ہے کیونکہ یہ کام کو کرنا یا ہونا ظاہر کر رہا ہے حرف جو ہے وہ نہ ہے اس لیے کیونکہ اس نے ان دونوں کو جو ہے وہ آپس میں جوئن کیا ہے اسی طرح سے اگلا آپ دیکھ لیں علی کو بتاؤ ٹھیک ہے تو علی کیا ہے اسم ہے بتاؤ جو ہے وہ فیل ہے اور کو جو ہے وہ حرف ہے اسی طرح گھر میں رہو گھر اسم ہے رہو فیل ہے اور میں حرف ہے لڑکے کب تک آئیں گے لڑکے اسم ہے آئیں گے فیل ہے اور کب تک جو ہے وہ آپ کے پاس حرف ہے کتابیں میز پر رکھی تھی کتابیں اسم ہے رکھی فیل ہے اور پر جو ہے وہ حرف ہے جگ میں پانی ڈالو جگ اسم ہے ڈالو فیل ہے اور میں جو ہے وہ حرف ہے اگلے کوسٹن کی طرف آجائیں کلمے کو اس کے درست محمل سے ملائیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ کلمے گیون ہے یہاں پہ محمل گیون ہے آپ نے اس کو میچ کرنا ہے اب دیکھیں پہلا ہے غلط غلط ملت ہم بولتے ہیں غلط ملت تو یہ آپ کے پاس آگیا پانی وانی میل جول شور شرابہ گندہ شندہ یہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو میچ کر لینا ہے اب اگلہ کوسٹن آگیا دیئے گئے پیرگراف میں سے کلمہ محمل فیل اسم اور حرف چن کر ان کے کالموں میں لکھیں آپ کو پیرگراف گیون ہے آپ نے اس میں سے کلمہ محمل اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے علی اور حمزہ سے کھیل کود کر ملے کچیلے گھر میں داخل ہوئے ان کے شور شرابے کی آواز سن کر امی غصے میں کمرے سے باہر آئیں امی کو سامنے دیکھ کر دونوں کی ادھم دہاڑ بند ہو گئی امی کی ڈان ڈپٹ سن کر دونوں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے اور جب کمرے سے باہر آئے تو اببو دفتر سے آ چکے تھے پھر سب نے مل کر چائے پی اور گپ شپ بھی کی اس میں آپ لوگوں نے الگ کرنا ہے ایڈی فینیشن سام جو ہیں وہ کر چکے ہیں ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں علی اور حمزہ سے کھیل کود کر میلے کچیلے گھر میں داخل ہوئے ٹھیک ہے کلمہ اس میں کیا ہے آپ کے پاس میلے آپ کے پاس کلمہ ہے کچیلے آپ کے پاس محمل ہے کیونکہ اس کا الگ کوئی میننگ نہیں ہے اسم آپ کے پاس کیا ہے علی اور حمزہ یہ دونوں نام ہیں تو یہ اسم میں آ جائے گا ٹھیک ہے فیل جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے داخل یعنی کوئی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو رہا ہے تو داخل حرف اس میں کیا ہے میں ہے کیونکہ میں نے ان کو آپس میں جوئن کیا ہوا ہے اسی طرح سے اگلا آپ آپ کا آ جائے گا شور شراب شور کلمہ شراب محمل امی اسم باہر آئے فیل اور حرف سے جو ہے وہ حرف ہے ادھم کلمہ محمل دہار اسم امی بند ہو گئی فیل کو حرف ڈانٹ کلمہ ڈپٹ محمل اسم ابو اور فیل آ چکے اور حرف نے اسی طرح سے آپ نے بچوں سے یہ کمپلیٹ کروا لینا ہے اب ہم اگلے پیج کی طرف آ رہے ہیں اب ہم اگلے پیج کی طرف آ جاتے ہیں اگلے پیج کا جو ہے وہ اگلے پیج پہ جو ہے وہ ہے احراب احراب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اردو اور عربی زبانوں میں لفظوں کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنے کے لیے حروف پر احراب یا حرکات لگائی جاتی ہیں احراب یہ ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو یہاں پہ گیون ہے ان کو احراب کہا جاتا ہے زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش شد یا تشتید جزم مد کھڑی زبر کھڑی زیر وغیرہ یہ جو ہے آپ کے پاس احراب کہلاتے ہیں ٹھیک ہے زبر یا پتہ زبر یا پتہ زبر کے لفظی معنی اوپر کے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ترشی ترشی لکیر ہے جو الفاظ میں حرفوں کے اوپر لگائی جاتی ہے کیا کہتے ہیں زبر کو جو ہے لفظی معنی اوپر کے ہیں یعنی زبر کے معنی اوپر ایک چھوٹی سی آپ کو پتہ ہے کہ زبر جو ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو گیون بھی ہے ایک چھوٹی ترشی سی تیڑی سی لکیر ہوتی ہے اس کو ہم زبر کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جو الفاظ میں حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے جب ہم الفاظ لکھتے ہیں تو حروف کے اوپر ہم اس کو لگاتے ہیں زبر کی آواز نصف الف کے برابر ہوتی ہے نصف الف نصف کا مطلب آدھا یعنی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ زبر کی آواز جو ہے ہم اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو الف کے آدھا جس طرح ہم الف کو لمبا کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا کم ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں عربی زبان میں زبر کو فتح کہا جاتا ہے مثالیں عربی زبان میں زبر کو فتح کہا جاتا ہے ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو زبر کہتے ہیں اور عربی میں اس کو فتح کہا جاتا ہے مثالیں آپ کے پاس ہیں رب دیکھیں رب کی اوپر رے کی اوپر زبر ہے اور بے کی اوپر پیش ہے سب کلم نظم رحمت غزل قب حسد یہ سب کی اوپر جو ہے آپ کے پاس زبر موجود ہے پھر آ جاتے ہیں ہم زیر کی طرح زیر کیا ہے زیر یا کسرا زیر کے معنی نیچے کے ہیں زبر کے معنی آپ کو بتایا اوپر کے ہیں اور زیر کے معنی جو ہیں وہ نیچے کے ہیں یہ بھی ایک چھوٹی سی ترشی لکیر ہوتی ہے جو حروف کے نیچے لگائی جاتی ہے زبر ہم حروف کے اوپر لگاتے ہیں زیر ہم حروف کے نیچے لگاتے ہیں اس کی آواز نصف یہ کے برابر ہوتی ہے یا کہتے ہیں اس کی آواز جو ہے آدھے یہ کی برابر ہوتی ہے زبر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں کسرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مثالیں علم قیمت قسمت کسان زینت جسم ہف اور عش یہ آپ کے پاس جو ہیں اس کے نیچے آپ کے پاس زیر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اگلا آج ہے پیش یا زما یہ یہ علامت حروف کے اوپر نصف واؤ کی شکل میں لکھی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس پیش ہے کہتے ہیں اس کو حروف کے اوپر لکھا جاتا ہے نصف واؤ یعنی آدھے واؤ کی طرح چھوٹا سا یہ ہوتا ہے اس کی آواز نصف واؤ کے برابر ہوتی ہے عربی زبان میں پیش کو زما کہتے ہیں اس کی آواز جو ہے وہ آدھے واؤ کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اور عربی میں اس کو زما کہتے ہیں مثالیں شکر قرب زبان حسن سورج حکم اصول ازر اسی طرح سے اگلا آپ کے پاس ہے جزم یا سکون ٹھیک ہے جس حرف پر زبر زیر یا پیش میں سے کوئی علامت نہ ہو اس حرف پر جزم یا سکون کی علامت لگائی جاتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں اس علامت کو عربی زبان میں جزم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کے اوپر نہ زبر موجود ہو نہ زیر موجود ہو نہ پیش موجود ہو کوئی بھی علامت اس کے اوپر موجود نہ ہو تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جزم لگاتے ہیں اور اس کو جو ہے اس جزم کو ساکن کہتے ہیں ساکن کا مطلب ہے جس چیز کو رک جانے کیلئے ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس جزم کو اس علامت کو عربی زبان میں جزم کہتے ہیں اس کو عربی میں جزم کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو سکون کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثالیں ہیں جرم ذکر ظلم آج کفر عدب عجل عمل اگلے کی طرف ہم آ جاتے ہیں شد یا تشدید یہ علامت اس حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے جسے دوبارہ پڑھا جاتا ہے جس پر یہ علامت آتی ہے اسے مشتت حرف کہتے ہیں مثالیں معلم ابو امی حمد ذرا مشکت تعلق کیا کہتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں کے اوپر لگایا جاتا ہے جسے دوبارہ پڑھا جاتا ہے جس کو ہم دبل ایک طرح سے ڈبل پڑھتے ہیں یا دوبارہ سے پڑھتے ہیں ملا کے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کو ہم مشت حروف کہتے ہیں اور جن حروف کے اوپر جزم شد لگایا جاتا ہے ان کو ہم مشت حروف کہتے ہیں تنوین تنوین کسی حرف یا دو زبر دو زیر یا دو پیش لگا کر نون کی آواز پیدا کرنے کو تنوین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کسی بھی چیز کے اوپر یا دو زبر کسی بھی لفظ کے اوپر یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے نون کی آواز نکلتی ہے تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں یہ علامت اردو زبان کے چند حروف پر آتی ہے یہ علامت اردو زبان کے کچھ حروف جو ہوتے ان پر آتی ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا تنوین تنوین کے بعد اگلا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے علف ممدود اس کو ہم علف مدعابی کہتے ہیں جس الفاظ کو اپنی آواز سے لمبا کر کے پڑھا جائے اسے علف ممدود کہتے ہیں یعنی کوئی الفاظ ایسا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن جتنا اس کو پڑھا جاتا ہے اس سے ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو ہم علف ممدود کہتے ہیں ایسے علف پہ علامت لگائی جاتی ہے اس علامت کو مدعا کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو مدعا کہتے ہیں مثلا آنسو آزادی آرام آنکھیں آکا آداب آدمی اندھی اس میں ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں علف مدعا کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں پھر آجائیں آپ وَحْمَا مَدُولَا بعض الفاظ میں وَعْو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا کہتے ہیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں ہم وَعْو لکھتے ہیں لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں جسے ہمارے پاس انگلیش میں سائلنٹ ہوتا ہے وہ اس میں سائلنٹ ہوتا ہے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں ایسے وَعْو کو وَعْو مَا دُولَا کہتے ہیں ایسے وَعْو کو وَعْو مَا دُولَا کہتے ہیں مثالیں خواب خوش خود خوائش خوشامت خودی خوب اور خواجہ اس کی مشک آپ کو اگلے لیکچر میں کرا دی جائے گی پیرنٹس پلیز یہ ویڈیو بار بار بچوں کو دکھائیں ان سے دوبارہ دوبارہ پریکٹس کروائیں تینکیو ویری مچ